بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں اور جو دوست بھی اپنی سچی آبیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹراغرام پر آ کر اپنی سچی آبیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری چینل کو بہت پسند کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینر رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے اس میں میں آپ کے ساتھ نبیوں کے قصے شیئر کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ حضرت حود علیہ السلام کا قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے چلتے ہیں اس طرف حضرت حود علیہ السلام قوم آج سے تعلق رکھتے تھے آپ آدھی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے حضرت حود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم آج کو سچائی کا راستہ دکھانے کیلئے بھیجے گئے تھے آج کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی ترہاں ترہاں کے برے کام کرنا ظلم زیادتی لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم اور زیادتی کا شکار تھا غریب کاشکاروں کی زمینیں ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھار کر چھین لیا کرتے تھے انہیں فصل اگانے کی بھی محلت نہیں دیتے تھے اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا قوم آدھ کا پیشہ کاشکاری تھا وہ زراد کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانوں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط امارتیں براتے تھے پہاڑوں کے غاروں میں بھی رہتے تھے پتھروں سے شکار کرتے تھے جانوروں کو آگ پر بھون کر کھاتے تھے آدھ کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے بھوکوں کا کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا تھا چھین لیتے تھے جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوچھتے تھے ان کے دل رحم سے خالی ہوتے تھے آدھ کی قوم بھی مورتیوں کو پوچھتی تھی آدھ کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے تھے ان سے مرادیں مانگتے تھے حضرت خود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے وہ بد پرستی سے روکتے تھے ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے تھے اللہ ایک ہے اس طرف بلاتے تھے آپ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہی ہے جس نے زمین آسمان شجر حجر سب کو پیدا کیا اے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے رہتے ہو ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ تمہاری سرسر جہالت ہے اور گمراہی ہے بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے مو موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے زمین میں رزقہ سمان پیدا کیا ہے تمہیں کھیتی باری کرتے ہو تم زمین سے زیادہ سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھیندے ہو بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ اپنے اناج میں سے محتاج ہو اور غریبوں کا حصہ نکالو بھکوں کو کھانا کھلاو تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں لیکن تم ایسا نہیں کرتے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کے سمان دو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے حضرت حود علیہ السلام کے نصیحت سن کر لوگ جواب دیتے تھے ہم سے کیا چاہتے ہو ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے تم اپنی محنے سے اناج پیدا کرتے ہو ہم کسی بھوکے کو کیوں کھانا کھلائیں ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم اتنے طاقتور کہلائیں گے ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے حضرت حود علیہ السلام کہتے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی اچھے باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے روکوں بری کاموں سے روکوں اگر تم صحیح اور سیدھا راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے حضرت حود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے ایک مرتبہ پھر آپ نے انی باتوں کو دھراتے تھے اے قوم میری بات مال لو میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے حضرت حود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے تھے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو کسی کا رکس تنگ نہ کرو انہیں پیار سے سمجھاتے تھے اے قوم میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا سلام مجھے اللہ دے گا قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے اے قوم کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باری برباد ہو جائے گی اور تمہارا عیش و عشرت میں خلل پڑے گا ایسا کبھی نہ سوچو اگر تم بتوں کی پوجہ چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالی تمہارے مال اور اولاد میں برقد دے گا تمہیں قوت عطا کرے گا آپ نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا اے قوم کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نو علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ نے اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو یہ نہ کسی کا ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں بلکہ تم اپنا نقصان خود کر رہے ہو آپ نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا اے قوم تمہارے جھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لاؤں گا نہ ان سے ڈروں گا میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے جو تمہارا ہمارا پروردگار ہے قوم آتھ کے لوگ برابر نصیح سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے تھے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ایک روز قوم آتھ کے لوگوں نے حضرت حود علیہ السلام سے پوچھا تم بار بار نبی ہونے کا دعوی کرتے ہو تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے ہمیں دلیل دکھاؤ ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کرتے ہو ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے حضرت حود علیہ السلام نے جواب دیا تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں ان تمام کوششوں کے باوجود قوم گمراہ راہ راست پر نہ آئی اللہ کے عذاب نے جوش مارا اور عذاب کے اثار پیدا ہونے لگے بارش نہیں ہو پائیں پانی کی بے حد قلت پڑ گئی خشکی سے زمین چٹکنے لگی کوہیں سوکنے لگے کھیتوں میں آپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا درخت پودوں کی ہریالی مان پڑنے لگی پھول مرجانے لگے قوم آت پانی کے لیے ترس رہی تھی پانی کا ایک کطرہ بھی میسر نہیں تھا حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر روجو کرو تاکہ اللہ بارش برسائے نافرمان لوگوں نے کہا ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے شاید کہیں سے بادل آ جائیں اور بارش برسے ایک روز ایسا ہی ہوا بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے یہ بادل نہیں ہے بلکہ عذاب کی علامت ہے جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس وقت کا آن وہ اوقت آن پہنچا ہے جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا جو لوگ حضرت حود علیہ السلام پر اماد لاشکے تھے ان کے بارے میں حضرت حود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جو لوگ اماد لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ چنانچہ حضرت حود علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ لے کر نکل گئے شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کی ٹکڑے تہہ رہے ہیں ہوایں چلنے شروع ہوئیں اور ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کے کان نے سنا نہ کسی نے دیکھا تھا دیکھتے ہی دیکھتے آنڈی چلنے لگی یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی بڑے بڑے درخ جڑ سے اکھڑنے لگے ہر طرف ہندیرہ چھا گیا ہر شے ہوا میں اڑنے لگی آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط امارتیں بھی گر گئیں ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں ہوا کے شور میں دب گئیں دب کر رہ گئیں قوم آتھ کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے زمین پر کچھ بھی نہیں بچا یہ آندھی آٹھ دن اور سات راتیں رہی جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا آدھ کی قوم نے غرور اور تقبر کیا ایک اللہ کو چھوڑ کر بطو کو ماننے لگے انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے نبی کی باتوں کا انکار کرتے تھے جب عذاب کا دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا گمراہوں کو عبرتناک سزا ملی آدھ کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت دینے کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں حضرت حود علیہ السلام کا مقبرہ حضرت حود علیہ السلام کا مقبرہ حضرت حود علیہ السلام کا مقبرہ حضرت موت سے مقلہ سے نوے میل شمال کی جانب ہے اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور قدب کسرت سے بکھرے پڑے ہیں لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں اس مقبرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا مجھے اور اپنے پیاروں کو اس بابرکت مہینے میں اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ